لطا منگیشکر کو بطورے سنگر سب ہی جانتے ہیں لیکن ان کی زندگی کی وہ حقیقل جو ان کو موت کے موہ میں دھکیل کر دوبارہ واپس لائی اس کے بارے میں آپ کو شاید زیادہ معلومات نہ ہو تو چلیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو لطا منگیشکر کی زندگی کے وہ رکھ دکھاتے ہیں جو اس سے پہلے سامنے نہ آسکے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا 28 سپتمبر 1939 کو پیدا ہونے والی لطا منگیشکر کے والد دینا نات منگیشکر ایک سٹیج اداکار اور گلوکار بھی تھے لطا منگیشکر کا پہلا نام ہیما منگیشکر تھا لیکن بعد میں ان کے والد نے اپنے ایک پلے لطیقہ کے نام پہ ہیما کا نام لطا منگیشکر رکھ دیا لطا منگیشکر نے پانچ سال کی عمر سے گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا وہ سکول کے بچوں کو گائے کی بھی سکاتی تھیں ایک دن سکول ٹیچر سے اس بات پر مار کھانے پر لطا منگیشکر نے سکول جانا ہی چھوڑ دیا لطا منگیشکر کی گلوکاری سے محبت دیکھ کر ان کے والد نے لطا منگیشکر کو باقاعدہ گلوکاری کی کلاسز شروع کروائیں والد کے انتقال کے بعد صرف تیرہ سال کی عمر میں لطا منگیشکر نے ایک مراتھی فلم کے لیے گانا گایا ایک میوزک پرڈیوسر نے لطا منگیشکر کی آواز کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ یہ بہت پتلی آواز ہے لطا منگیشکر کے ایک اور ستاد غلام حیدر کو یہ بات بہت ناغوار گزی اور اس وقت انہوں نے اس بات کی پیشنگوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ لطا منگیشکر کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کے پاؤں پکڑیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا انیس سو اٹالیس میں لطا منگیشکر اپنے گانے سے ایسی ہٹ ہوئیں کہ ہر میوزک ڈائریکٹر اپنی فلموں کے گانے لطا منگیشکر سے گوانے کے لیے بیتاب ہونے لگے اس طرح لطا منگیشکر شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی اور وہیں ان کے دشمن اور ناکتین میں بھی اضافہ ہونے لگا انیس سو باسٹھ میں لطا منگیشکر اتنی بیمار ہوئیں کہ ان کا بچنا ناممکن ہو گیا تھا کئی ماں کے علاج کے بعد جب وہ ٹھیک ہوئیں تو معلوم ہوا کہ انہیں کھانے میں تھوڑا تھوڑا زہر دیا جا رہا تھا تاکہ ان کی جادوی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے بعد میں انکوائری کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں ان کا اپنا باورچی تھا جو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا لطا منگیشکر نے نہ سے بھارت بلکہ پوری دنیا میں اپنی سوریلی آواز سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی میلیڈی کوئین وائز آف نیشن جیسے ناموں سے پکارے جانے والی لطا منگیشکر کچھ دن پہلے ہی کوویٹ پوزیٹیو ہوئیں اور اسپتال میں کئی دن داخل رہنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئیں امید کرتے ہیں آپ کو لطا جی کی زندگی پر یہ سٹوری پسند آئی ہوگی